بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عظم قاضی ناظرین ایک اچھی خبر سے آغاز کرتے ہیں عالمی کرائم انڈکس رپورٹ کے مطابق لاہور اور اسلامباد کے کرائم ریٹ میں نمائیں کمی ہوئی ہے اور یہ شہر دنیا کے بہت سے شہروں سے زیادہ محفوظ قرار دیئے گئے ہیں دنیا کے 328 شہروں میں سے اسلامباد 244 اور لاہور 174 نمبر پر ہے یہ بہتری اس سال 2019 کے شروع میں آنا شروع ہوئی جن شہروں سے اسلامباد اور لاہور بہتر ہیں ان میں سے چند اہم ناموں میں کولنپور، ڈھاکا، وشنٹن ڈی سی، برمنگم، دہلی، لاس فیگرز، روم، سین فرنسسکو، لنڈن، استمبول، تہران اور یوروشلم ہیں اسلامباد میں بلا شبہ اس کا کریڈٹ عامر زلفقار خان انسپیکٹر جنرل آف پولیس اسلامباد اسلامباد کے پولیس افسران اور اس فورس کو جاتا ہے اور لاہور کو زیادہ محفوظ شہر بنانے کا کریڈٹ ان افسران کو جاتا ہے جنہوں نے دن رات محنت کی اور جب ہم راتوں کو سوتے ہیں تو یہ لوگ جاک کر ہماری حفاظت کرتے ہیں عارف نواز خان جو اس وقت آئی جی پنجاب پولیس رہے اور انہی کی سربراہی میں لاہور پولیس نے ڈیلیور کیا سی سی پیو لاہور ڈی آئی جی آپریشنز لاہور ڈیویجنل ایس پیز اور سپیسیفکلی لاہور پولیس جنہوں نے پوری کوشش کے ساتھ لاہور میں کرائیم کو کافی حد تک کنٹرول کر دیا ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں اکتر نصار چیما رکن قومی اسیمبلی پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں سائمان ندیم وفا کی پارلیمانی شکری ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں اور کامران مسود مرزا مہرے قانون میرے ساتھ رہے گا ویلکم باک آفتر دو بریک چیم ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر نصار چیما سائمان ندیم اور کامران مسود مرزا سائمان جی آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں پشاور بی آئی ٹی منصوبہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس وقار احمد نے بی آئی ٹی پشاور پر ایف آئی اے کو تفتیش کرنے کا حکم دے دیا ہے اور کہا ہے کہ پنٹالیس دنوں میں بی آئی ٹی کی انکواری کی رپورٹ جمع کرائیں پشاور ہائی کورٹ کے اس جو انہوں نے سٹیپ لیا ہے اس کے اوپر آپ لوگ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں کیوں ایشیو ریزولپ کیوں نہیں ہو رہا بی آئی ٹی پشاور پھر کب تک آخر کمپلیٹ ہوگی جی بسم اللہ رکھان ناہین تھانکیو سو مچ منصوب دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ جو ہمارے اس وقت اجمل وزیر نے چیلنج کیا ہے اس وقت پشاور ہائی کورٹ میں اس دوسیجن میں تو اس کے تین مقاصد ہیں بیسکلی دیکھیں آپ نے تین چیزیں جو تھی اس کے اندر غلط ہوئیں جس میں سب سے پہلی بات تھی کہ انہوں نے پہلے تو سپریم کورٹ کو پہلی بات تو ان کو ایف آئی ای کو ڈائریکشن ہی نہیں دونی چاہیے تھی کہ ایف آئی ای جو ہے وہ پروپ کرے اور پھر دوسرا دوسرا پوائنٹ جو آ جاتا ہے وہ سپریم کورٹ کو جو انہوں نے منع کیا سپریم کورٹ نے جو نیٹ کو منع کر دیا کہ وہ اس کے اندر پروپ نہیں کر سکتے اور انہوں نے اس سلسلے میں لے لیا تیسری چیز کہ جو غلط ہوئی وہ یہ کہ اب اس کی وجہ سے کیا اثر آ رہا ہے کہ ہم اس کیس کو ری اوپن نہیں کر سکتے اب یہ کیس جو ہے وہ ہمارے لیے اس کو جو ہے یہ جو بیسکلی غلط جو انہوں نے تیسرا یہ سب سے بڑا تھا کہ اس میں ہمارے پاس ری اوپن کرنے کا انہوں نے نہیں جھوڑا تو یہ ہمیں اسی وجہ سے ہمارا اس میں یہ کلی ہے ہماری کہ ہم اس میں سپریم کورٹ کے اندر اس کو ہم ان کو چیلنج کرنے اور اگر صحیح سی بات ہے اس میں جو بھی لپناز ہیں جو بھی پرابلمز ہیں وہ تو ہم جب تک ان کو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا کہ ہم اس کو کس طرح سے ڈیل کریں گے اس کو کس طرح سے ٹھیک کریں گے مجھے بالکل ٹھیک ہے مجھے ایک چیز بتائیں سائمہ ندیم صاحب کہہ رہی ہے کہ یہ غلط ہوا پرسو شہزاد اکبر صاحب شباز شریف صاحب سے بہت سارے سوالات کر رہے تھے اور آج وہ اور میرے خیال میں اس کے ساتھ تھی پشاور ہائی کورٹ نے اب پی ٹی آئی سے سوالات کرنے شروع کر دیئے اور میرے خیال میں کچھ سوالات بھی ہمیں ملتے جتے لگ رہے تھے ٹرانس پشاور کے سیئی او دورانی کو کیوں ہٹایا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے منصوبہ بندی کے بغیر پروجیکٹ شروع کیا مقبول کالسل جو پنجاب میں بلاک لسٹ تھی اس کے باوجود اسے ٹھیکہ دیا گیا سر بہت سارے سوالات ہیں کیسے کریں گی چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ آگے اب سپریم کورٹ میں جا کے کچھ بات ہوگی یا آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت اپوزیشن میں بیٹھ کے جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے بی ایٹی پشاور کے بارے میں جس کے بارے میں ہماری بین سائمہ فرماری تھی کہ ہائی کورٹ کو یہ کرنا چاہیے تھا وہ کرنا چاہیے تھا ہائی کورٹ کو وہ واقعی ہائی کورٹ کو یہ بروقی ڈیریکشن دیتے ہائی کورٹ کیا پابند ہے کہ ان کے پوائنٹ اپ ویو کو لازمی وہ انڈورز کرے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے اس میں قاضی صاحب تین ایلیمنٹس جو ہیں بلکل واضح طور پر انہوں نے ان کا ذکر کیا ہے سر پہلی ان کی نائلی کا ذکر ہوا ہے دوسرا ان کی بادنظامی کا اور تیسرا کرپشن کا یہ تین چیزوں سے عبارت ہے بی ایٹی پشاور کا منصوبہ نائلی بادنظامی اور کرپشن لیکن ان سے کوئی بہید نہیں ہے ہماری بہن سے ان کی پارٹی سے اور ان کے لیڈر سے کہ یہ بھی بی ایٹی کے سارے یہ نائلی بادنظامی اور کرپشن کا سارا ملبہ پشلی حکومت پر ڈال دیں کہ جناب یہ بی ایٹی کا اس لی پشلی حکومت نے یہ یہ کیا چلے یہ بھی گنیمت ہے یہ بھی شکر ہے کہ ابھی تک کنوں نے پشلی حکومت پر نہیں ڈالا لیکن نکائی صاحب پوری قوم جو ہے اس ٹیم کی جس کے پاس نہ کوئی پروگرام ہے نہ پالیسی ہے نہ پلاننگ ہے نہ کوئی تجربہ ہے نہ وین ہے نہ کوئی ٹیم ہے اس کی نائلی اور بادنظامی کی صاحب پوری قوم بھگت رہی ہے پچھلے سوا سال سے اور سچی بات یہ کہ اب تو قوم کا یہ سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا شہزاد اکبر صاحب کا جو وہ الزامات لگاتے رہے ہیں شہباز شریف صاحب پہ یہ دیکھیں ان کا کیا ہے یہ خود ہی بدعی بنتے ہیں خود ہی منصف بنتے ہیں بعض منصف بھی ایسے ہیں وہ ویڈیو جاج ٹائپ جو ہیں ویسے یہ ہے کہ بیشتر کیسز میں تجھے الزام ندا کے خود ہی منصف بن جاتے ہیں شہزاد اکبر والی کیس پہ مجھے وہ شیر کا عصب یاد آتا ہے کہ بنے شہزاد اکبر والی کیس پہ یہ میں شیر آپ اپنے پاس اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ایک شیر سنا دوں میں ایک منٹ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں جی ذرا تھوڑا سا میں اسیس کو تھوڑا سا آگے لے جاؤ پہلے مجھے ایک چیز بتائیے کامران جو اس وقت ڈائریکشن آئی ہے ہونروریبل ہائی کورٹ سے پشاور کی جو انہوں نے ایلیگیشن ڈالی ہیں جو انہوں نے ایف آئیے کو انویسٹیگیٹر کرنے کو لیے کہا ہے اور سب سے کچھ جو ایمپورٹنٹ کویسٹن جو انہوں نے اٹھائے ہیں ہاو ڈیو سی دس لیگلی یہ کہاں سٹرینڈ کاری ہیں چیزیں بسم اللہ الرحمن الرحمن شکریہ منصور آپ کا اس بڑے ایمپورٹنٹ مواقع پہ بلانے کا یہاں تک پی آٹی کا تعلق ہے یہ معاملہ آج سے دو سال قبل اسی فاضل عدالت میں دو ہزار ستارہ میں ایک ریٹ پٹیشن کے تھروں جب دو مختلف اشخاص جن میں ایک سابق صبائی وزیر مولانا حکانی صاحب بھی شامل تھے اس کو فیصلہ دیتے ہوئے فاضل چیف جسٹس یایہ آفریدی صاحب نے ان کی فیزیبلیٹی اور ان کی جو پرمیسیبلیٹی تھی اور جو ان کا فینانچل سٹرکچر تھا اس کو انٹچ کیے بغیر انہوں نے کچھ ڈریکشنز دی تھی جس میں جو سب سے کنٹینشس ایشو یہ ایسٹی سی کارلسن کا ہے اور یہ ایسٹی سی کارلسن سے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو تھوڑا سا میں اسے بزاہت دے دوں کہ یہ کورٹ نے اس کو تین فیزز میں ڈسکرائب کیا کہ فیز وان فیز ٹو فیز تھری فیز وان کا جو ٹھیکہ تھا دوسرا جو پارٹ تھا وہ سی آر جی آئے اور سٹی سی کارلسن جو ایک چائنیز ریلوے گروپ کی اوفیشل پارٹنشپ اور ان کے ساتھ ایک جوائنٹ ونچر تھا اور تیسرا بھی سٹی سی کارلسن کے پاس تھا اس میں معاملہ اٹھایا گیا ہے کہ ان میں ایک مائنورٹی شےئر ہولڈر ہے جن کا تقریبا پندرہ پرسن سٹیک ہے اس کو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے اوپر ایک ناب کا کیا انوائنسٹگیشن چل رہی ہے اور ناب کا کیس ہے اور یہ بلیک لسٹ میں پنجاب میں اچھا مجھے ایک سیکنڈ لے تھے رہی گا سایم آجی صرف ایک سوال میں آپ کے پاس اس کے بعد ایک کمپنی پنجاب کے اندر بلیک لسٹڈ تھی اس کو ٹھیکا کیوں دیا گیا لیکن ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیوں دیا گیا جب یہ کمپنی پاکستان کے سب سے بڑے سوبے کے اندر بلیک لسٹ ہوئی ہوئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہوئی ہوگی اس کی جی پہلی بار تو یہ ہے کہ یہ ایک اوپن بیڈنگ ہوتی ہے اس طرح سے کسی کو دیا نہیں جا سکتا اگر وہ ایک املافل ہے اور غلط کیس میں اس کو دیا گیا ہے تو زیادہ سی بات ہے کہ اس میں پتا چل جائے گا آپ کو نظر آ جائے گا جب آپ کی انویسٹیگیشن ہوگی تو اس کے اوپر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو اندر جو ہے وہ ایک کوئی غلط طریقے سے دیا گیا ہے اس کے اوپن بیڈنگ ہوتی ہے ہاں پہ کوٹیشن آتی ہیں اس کے اندر اگر وہ بلیک لسٹ ہوتی تو زرور پتا ہوتا پہلے سے اور وہ اس لسٹی بینہ موجود ہوتی بارال اگر پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ بلیک لسٹ ہے اور وہ پروں ہو چکی ہے تو پر اس کا اندرسٹیگیشن میں یہ بات جو ہے وہ نظر آ جائے گی اور اس کا سامنے آ جائے گا اس کو اوزاہی سی بات ہے اس کے اوپر دیکھا جائے گا کہ اس کا کیا پر ہے سائمہ جی پٹیو اگری آن ڈاٹ آبیسی بلاک لسٹیڈ تو اگر ایسی کوئی غلطی ہوئی ہے جس سے بھی غلطی ہوئی ہے یا دانستان یا غیر دانستہ طور پہ he should be reprimand you agree on that کہ ایسی جو دانستگی طور پہ اگر وہ کیس میں جو ہے ملت ہے تو تو ظاہر سی بات ہے اس کو آپ reprimand ہونا چاہیے لیکن ہم اگر challenge میں جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم challenge کر رہے ہیں that means کہ جو claim کیا جا رہا ہے وہ غلط claim کیا جا رہا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا ڈاک ساب ایک تو آپ اپنا share سب ضرور سنا دیں اور دوسرا ایک دو چیزیں بڑی important تھیں جو انہوں نے کہا کہ بی آٹی کے قرضے سے منصوبے کے معاشی خوشحالی ممکن نہیں ہے ایک number two انہوں نے کہا بی آٹی کے منصوبے کو چھے ماہ میں مکمل کرنا تھا جو کہ نہیں کیا گیا یہ remarks ہیں جو ہائی کوٹ کی طرف سے آئے ہیں سر ان کا بھی مجھے ساتھ جواب دے دیجے گا جی دیکھیں کہیں سب یہ جو آئیکوٹ نے کہا ہے دیکھیں معاشی تباہی کا یہ یعنی ایک بن گیا ہے اس کا ایک بہت بڑا باعث ہے یہ منصوبہ جو کئی گناہ قیمت اس کی بڑھ گیا اب تو ایک خرب سے تجاوز کر گیا ہے اس کے اخراجات جو ہیں ایک خرب سے تجاوز کر گئے ہیں بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ایک blacklisted company کو کیوں ٹھیکا دیا گیا ان سے کوئی ایسا بہید نہیں ہے کون سے ایسے کوئی unexpected unusual ہے کوئی ایسا نہ surprise ہے یہ سارے بدرام ترین لوگ جو ہیں یہ notorious لوگ جو جو hard and criminal type لوگ جو ہیں وہ ان کے صفحوں میں شامل ہیں تو ایک blacklisted company کو ٹھیکا دینا کونسی ایسی کو عجیب بات ہے میں جو فرمایا گزارش کر رہا تھا کہ انہوں نے شہداد اکبر صاحب نے فرمایا شہباد شریف صاحب کے بارے میں طرح ترح کے الزام لگائے اور وہ جو دیکھیں میں نے کہہ رہا تھا کہ یہ خود ہی مدعی بنتے ہیں خود ہی منصف بنتے ہیں تو وہ شیئر یاد آتا ہے کہ بنے ہیں اہل عوض مدعی بھی منصف بھی کسے وکیل کریں کسے منصفی جاہیں دیکھیں یہ صورتحال ہے اس وقت یہ ان کا اور نیاب کا جو انہولی الائنس ہے اس کی سام بغدرے ہیں اور ان کی نیالی عباد انظامی کے ساتھ پوری قوم بغدرے ہیں پورے ملک کو انہوں نے بی آر ٹی بنا دیا ہے ہر عرصو میں کو دیکھیں ہر میک میں کو دیکھیں کوئی ایریا کوئی شعبہ کوئی میکمہ جو ہے وہ ان کی نیالی عباد انظامی سے محفوظ نہیں ہے اچھا ڈاکٹ صاحب میں بلکہ ایک چیز بتاؤں بلکہ میں کامران کے پاس آتا ہوں کامران کے پاس آنے سے پہلے ڈاکٹ صاحب نیاب کی آپ بلکل فکر نہ کریں نیاب کے اندر جو یہ امینڈمنٹس لے کر آ رہے ہیں اگر یہ امینڈمنٹس اور یہ ڈرافٹ اپروو ہو جاتا ہے کل ہم نے اس پر پروگرام کیا ہے سو جس کی حکومت ہوگی اسی کی نیاب ہوگی ابھی وہ جو ایک تھوڑا سا کہیں پر آسرہ آپ لوگ کو لگتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا کل کو اگر پاکستان مسلمی گنون یا پرسو پیپلز پارٹی کی یا دوبارہ پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے تو جس کی حکومت آئے گی نیاب اسی کی ہوگی ریسٹ رشور اچھا کامران میں آپ کے پاس آتا ہوں مجھے ایک چیز بتائیں ہائی کوٹ کی یہ ریمارکس ہیں کہ سیاسی علانات کے باعث بی آئی ٹی میں تاخیر کا شکار ہوئی لاغت بھی بڑھ گئی اور اس کے بعد انہوں نے کہا پی ٹی آئی حکومت نے بی آئی ٹی منصوبے کو فیس سیونگ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا یہ ایک بہت سٹرانگ ریزرویشن آئی ہے ہائی کوٹ کی طرف سے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھے جہاں تک ڈسکرپنسی کا تعلق ہے کچھ ہمارے پینلس تھوڑا اس میں شاید کر گئے ہیں ایگزاجرائٹ کر گئے ہیں تقریباً سولہ بلین جو کہ کم رکم نہیں ہے سولہ بلین کی ڈسکرپنسی ہے جو کہ اریجنل جو تھی وہ اماؤنٹ وہ تقریباً اب سکسٹی سکس بلین کو کراس کر چکی ہے جو تقریباً سولہ بلین تقریباً پچاس اکرب کا پروجیکٹ تھا جس میں ففٹی تھری بلین جو ہے وہ ایڈی بی نے ایجن ڈیولپنٹ بینک نے لون دیا تھا اس میں سب سے زیادہ الارمنگ بات وہ ہے جو ایڈی بی کی جولائے میں ریپورٹ آئی جس میں انہوں نے کہا کہ گریو ڈسکرپنسی ہیں کرٹیکل ڈیفیشنسی ہیں جس میں فینسنگ کا معاملہ تھا چھوٹے چھوٹے اور معاملات تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ پانچ ایسے ٹرمنل ہیں جس پہ بسوں کا تصادم ہو سکتا ہے اور کیوسک ایسے بنے گئے ہیں جو اندر کوالٹی ہیں یہاں تک کہ انہوں نے مائی یا مارچ کا مہینے میں میں غلطی ہو سکتی مجھ سے اس میں انہوں نے پیمنٹس کانٹریکٹر کو کرنے سے روک دیا اور کہا کہ جب تک کوالٹی امپرووڈ نہیں کی جائے گی اس وقت تک یہ معاملہ آگے نہیں چلایا جائے گا پیمنٹس ریلیس نہیں کی جائے گی جہاں تک تعلق ہے اس کمپنی کا اس جی ای ای سی مقبول کالسن کا اس کو ہائی کوٹ کے آرڈر لہوری کوٹ کے آرڈر سے بلیک لس سے فارغ کر دے گا میں کہا ہی میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ وہ ہائی کوٹ نے اس نیب کا جو ان کا پلی بارگن کا اشو تھا اس میں فارغ کر دیا تھا البتہ یہ ضرور کہا تھا دوہزار ستارہ کے ججمنٹ میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ جو ایک امین و دین صاحب ہیں جو پروجیک ڈریکٹر ہیں ان کے اوپر ناب کی انکواری چل رہی ہے اس لئے ان کو ہٹا کے دی جی دی جی اس پروجیکٹ کے ہیں وہ اس کی ایڈمیسٹریشن رو سپرویزن کر رہے گی بلکل ٹھیک ہے صاحبہ جی دو تین اور چیزیں پھر اگلے ٹاپک کی طرف بھی چلنا ہے فی کلومیٹر اچھا میں بڑا ویسے اس وقت انجوائے کر رہا ہوں اس وقت جو ڈاکٹر نسار صاحب ہے وہ بڑے خوش خوش بیٹھے ہوئے کہ آج ساڑی واری آگئی آج میں نہیں چھڑا گا لیکن اس کے بعد جو اگلہ ٹاپک ہے اس کے اوپر ذرا کہانی پھر ہوگی ساہبہ جی مجھے ایک چیز بتائیں فی کلومیٹر لاغت دو ارب بیالیس کروڑ ستر لاکھ روپے ہے جو کہ بہت زیادہ ہے ناکس منصوبہ بندی کے باعث یہ منصوبہ بے کی لاغت بہت زیادہ 35 فیصد تک اضافہ ہو چکا ہوا ہے منصوبے میں بد انتظامی کے باعث میں غیر متعلقہ سٹاف کے لیے بھی پرکشش تنخواہیں رکھی گئیں یہ بہت ساری ایلیگیشنز آئے ہیں ایک سوال نامہ تو ہے ہی ہے لیکن شہزاد اکبر کے سوال نامے سے بہت زیادہ سخت یہ سوال نامہ ہے اس کو مینج کس طرح کریں گے اور یہ جس طرح آپ بتا رہی ہیں اس کے اگیسٹ آپ آپ لوگ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں دو یو تنک ان چیزوں کو ایڈریس کیا جا سکے گا جی لیکن یہ تو بات سمجھنے کی ہے کہ سپریم کورٹ میں جب جاتے ہیں جب آپ کے پاس ایویڈنس ہوتی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہیں اس کے خلاف جو ہے وہ اپنی شہادتوں کے ساتھ آپ اس کو کھڑا کر سکتے ہیں یا آپ کو انہیسی بات نہیں ہے تو میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے بہت ساری چیزیں ہاں میں کہوں گی کہ جو آپ کو ہمیں دکھائی جا رہی ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہیں اگر یہ ایسا ہوتا تو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کے لیے اس وقت جو ہے وہ حکومت نہیں کھڑی ہوتی بلکہ اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہوتی اور اس وقت یہ چیلنج ہے سو چیلنج مینز کہ اس میں سے بہت سارے جو ڈسکرپنسیز ہیں ان میں سے جو سمجھ رہے ہیں جو رانگلی پوٹرے ہو رہی ہیں ان کو ہم ڈیفینڈ کریں گے اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے اس کو ہم ویڈر ایوڈنس سامنے لکھیں گے تو آئی ٹھنک اس کے اندر جو اس میں سے بہت ساری دیکھئی ریزننگز بھی ہو ستی ہیں کیونکہ پیسے کی اس وقت ویلیو میں بھی بہت ڈیفینڈ سا رہا ہے جو اس وقت آپ کا پروجیکٹ کے اوپر ڈیلنگ ہوئی تھی اور آج وہ ڈیلی کی جو مطمئن ڈیفینڈ سا رہا ہوگا اس سے بھی بہت فرق پڑ ستا ہے اور جو اس کے اندر جو غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کے اندر ادریس ہوں گی اچھا ڈاکٹس آپ مجھے ایک چیز بتائیں دو تین چیزیں ایک تو انہوں نے بڑی کیٹیگوری کلک آئے ایسی ایس مطلب ایڈیشنل چیف سیکٹری جو وہاں کے ہیں اور وزیراعلا کے جو پرنسپل سیکٹری ہیں ان کو بھی ادائیگیا کی گئی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے بلکل یہ چیز کہی ہے کہ کمزور جو معیشت والا صوبہ ہے اس کے اندر یہ اس کا متحمل نہیں تھا یہ تحریری فیصلہ آئے ہیں اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے جی دیکھیں کائی سب جس طرح میں نے گزارش کی کہ آئی کورٹ کے فیصلے میں یہ بالکل واضح ہے کہ یہ سارا منصوبہ جو ہے یہ نائلی بعد انسامی اور کرپشن کا ایک بدترین اس کی مثال ہے یہ منصوبہ جو ہے اس میں تو یہ جو اس قدم قدم پر یہ جیسی ہوتا ہے کہ زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ سارا اس منصوبے کو پلینر جو تھے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والے یہ سارے اکمران یہ سارے نائل بھی ہیں بعد انسامی سے بھی بالکل مالا مال ہیں کوئی انسامی صلاحیتیں نہیں ہیں اور قدم قدم پر کرپشن بھی نظر آتی ہے تو یہ تو دیکھیں یہ ہے کہ یہ یعنی کاش کے یہ جو کرپشن کے خلاف نعرے لے کے آئے تھے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کاش کے یہ خود یہ ہے کہ مدعی بنتے ہیں آپ ہائی کورٹ کے فیصلے خلاف اپیل کرنے جا رہے ہیں کاش کے یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے خود یہ ہے کہ اپنے گریبان میں جانکیں گے ہماری صفحوں میں جو اس طرح کی کالی بیڑے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں گے ہم ان کے خلاف خود مدعی بنیں گے لیکن ان کو کائی صاحب کوئی کرپشن سے نفرت نہیں ہے بڑے بڑے کرپٹ لوگ جو ہیں ان کی دائیں بائیں نظر آتے ہیں جن کو خود یہ بڑے بڑے چور اور ڈاکو کہتے رہے تو ان کو کونسی نفرت ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا اچھا کامران بتائیے گا میں نے اس کے بعد کائی صاحب پھر ایک شیر ہے کائی صاحب صرف ایک کائی صاحب شیر آپ نے سنبھال کے رکھ رہا ہے میں بریک کے بعد آپ کے بعد شیر پہ آگا کامران 30 سیکنڈز جو ڈی جی تھے وزیر اعلیٰ اور آزم خان جو پرنسپل سیکٹری ہیں اس وقت وزیر ٹرانسپورٹ انہوں نے کہا جی ان کا اپس میں کیا تعلق تھا اپنا حصہ لینے کی کوشش میں کس طرح انہوں نے یہ پورا پروسس کیا نام لے کر ہائی کورٹ نے منشن کیا کیا کہیں گے 30 سیکنڈزی اس میں یہ ہے کہ ان میں بلکل ڈسکرپنسی پائی گئی ہے کورٹ نے کہا ہے کہ جو غیر مطلقہ سٹاف تھا اس کو 20 ملین یعنی 2 کروڑ کی ادائیگیاں کی گئیں جس کا اس پورڈٹ سے کچھ تعلق نہیں تھا اور یہاں تک غیر مطلقہ سٹاف غیر مطلقہ ٹیکنیکل جو ٹیکنیکل اور ایڈمیسٹریشن قام میں نہیں تھا چیف سیکٹری اور کمیشنر کو دو کروڑ کی ایکسٹرا ادائیگیاں کی گئیں کہ یہاں تک پرسنل سٹاف آفیسر آف دے ایسیسٹنٹ آف دے ایسی ایس دیشنل چیف سیکٹری اس کو بھی ادائیگیاں کی گئیں اور اس میں اس لیے ان کے ڈسکرپنسیز موجود ہیں ان کی ایڈمیسٹریشن میں بھی اور ان کے فیننانشل معاملات میں بھی ٹھیک ٹھیک ملکل ٹھیک ہے ناظرین یہاں لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک جس وقت بریک سے واپس آئی مریم نواز نے ہائی کورٹ میں ایک ریکویسٹ درخواست دائر کی ہے کہ مجھے بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے کیوں کی ہے انہوں نے یہ ریکویسٹ کیا وجوہات ہے ڈاکٹر نسار چیما ساتھ سے شیئر بھی سنیں گے اور اس پر جواب بھی لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا ناظرین مریم نواز شریف مسلم لیگ نون کی نائب صدر کی ای سی ایل سے نام نکلوانے اور ابوری زمانت سے متعلق درخواست سماعت کیلئے مقرر کی گئی ہے لہور ہائی کورٹ میں مریم نواز نے اپنی درخواست میں وفاق ایف آئی اے امیگریشن پاسپورٹ اس کے ساتھ ساتھ چیرمن ناب ڈی جی ناب پنجاب کو بھی فریق بنایا ہے مریم نواز نے موقف اپنایا ہے کہ والد کی صحت تشویشناک ہے ان کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے انتہائی نگداشت کے وقت والد کے ساتھ نہ ہونے پر سخت دنی دباؤ میں ہوں انہوں نے عدالت سے استعداد کی ہے کہ ای سی ایل سے میرا نام نکالا جائے اور وفاقی حکومت کے اقدام کو غیر قانونی قرار دیا جائے سائمہ ندیم صاحبہ مجھے بتائیے گا اب کیا وفاقی حکومت کرنے جاری ہے ہائی کورٹ کی ڈریکشن آئی گی اس کے بعد اگر ڈریکشن آ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر نام نکال دیا جائے گا پھر مریم چلی جائیں گی پھر ٹھیک ہو گیا جی پورا پوری کام ہو جائے گا نہیں ٹھیک پھر لیکن یہ تو بات تو آپ ہی نے خود ہی کہہ دی ہے کہ نکال دی جائیں گی اور چلی جائیں گی تو یہ ہی تو ہم لوگ بار بار تو صحیح بار کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مجھے لگنے لگائے کہ یہ جس طرح سے علتاق حسین اپنی سیاست جو ہے نا لندن سے کر رہے ہیں پچیس سالوں سے اب یہ پورا کا پورا کمبہ جو ہے وہیں چلا جائے گا باری باری تو اس وقت چلے گئے ہیں ہمارے پاس سیٹیں تو تقریبا اب اس کی بھی چھوڑ دی انہوں نے اپوزیشن لیڈر کی بھی اب ان کی باری ہے تو اس طرح سے تو نہیں ہوتا کہ آپ کیا آپ کے پہلی پہلی چیز تو یہاں پہ کیا ہمارے ہسپتال نہیں ہیں کہ ان کا علاج یہ نہیں ہو سکتا چلیں آپ اس کے لئے بھی وہ چلے گئے ہیں ان کو بھی ہمارے ہی پرانمیسٹر نے ان کو بھیجا ہے ان کو وہاں پہ اب اس کے بعد ان کے پاس کیا ان کے اپنی دونوں بھائی موجود نہیں ہیں جو ان کے خیال کر سکیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف مریم نواز یہ جائیں گی تو وہ ان کا علاج وہاں پہ مکمل ہوگا یا ان کا ساتھ لیں گی یہ میرے خیال میں یہ سیاست میں ان کو سوٹ نہیں کرتا ہے کہ پورا خاندان اور اس وقت پوری پارٹی ماں موجود ہے اس دورہ پر یہ میرے خیال میں تو یہ رانگ اس پرک یہ پریسیڈنس ڈال رہے ہیں اور اس کی وجہ سے میرے خیال میں ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھنے کو تیار ہیں کہ کیا وہ یہاں سے چھوڑ کے جو دوسرے ملکوں میں جا کے اپنا علاج کر رہے ہیں اپنے ملک میں کیوں نہیں یہاں پہ یہاں کوئی ایسا بڑا شہر بناتے جس میں یہاں پہ پورا خاندان موجود ہو ڈالٹ صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا کیوں مریم نواز نے ایک تو بتائیں why she wants to go she was very much ان کے ہم لوگ ہدھے رہیں گے آپ لوگ پہلے بھی کہتے تھے کہ وہ یہی رہیں گی اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ چھے ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے اور ان چھے ہفتوں کا وقت بیرون ملک روانگی کے دن سے شروع کیا جائے اور ڈپٹی ریجسٹرار جوڈیشل کے پاس جمع پاسپورٹ بھی انہیں واپس دیا جائے سر مطلب بہت کیا کہیں گے جی ڈالک صاحب آپ سے پہلے سب آپ کی اجازت سے یہ شیئر پہلے میں لینا چاہوں گا شیئر تو بجی ہے جس طرح کہ دائیں بائیں اکمرانوں کے آگے پیچھے جو لوگ ہیں کیبنٹ میں لوگ ہیں وہ ان کو دیکھ کہ وہ شیر یاد آتا ہے کہ نام تھے درج جن کے تھانوں میں آج شامل ہیں اکمرانوں میں جب اس طرح کے لوگ اکمران ہیں تو ان سے دیکھیں وہ جو ہے کہ بی آئی ٹی پشاور کے حوالے سے غیر مطلقہ لوگوں کو ادائیگیاں کرنا لمبی چڑی ادائیگیاں کرنا کون سا ایسا مسئلہ ہے کسی بلیک لسٹڈ کمپنی کو ٹھیک کر دینا ان کے لیے کون سا ایسا کوئی عجیب بات ہے کوئی آن ایکسپیکٹڈ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ملکی یہ دیکھیں ملک کے مستقبل کا مسئلہ ہے کائیسا بڑا حساس مسئلہ ہے کہ اس وقت حالت یہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک سائیکلوں کو پنکچن لگانے والا جو اگر مرسلیز گاڑی کا انجن کھول کے بیٹھ جائے تو کیا عشر کرے گا یا ایک رکشن ڈرائیور جو ہے اس کو اجہاز چلانے کے لیے کارکپٹ میں بٹھا دیں تو جو جہاز کا اور سواریوں کا عشر کرے گا خدا انخواستہ اس ملک کا خدا انخواستہ وہ عشر نہ ہو اس لیے ضروری ہے کہ اس رکشن ڈرائیور کو اتانا جائے جہاز کے کارکپٹ سے مریم نواز پہ جی آئی گا جہاں تک مریم نواز کی بات ہے دیکھیں بات یہ ہے تشویشناک ہے یا سرکاری میڈیکل بورڈ میڈیکل بورڈ جس کے تمام ارکان جو ہیں سرکاری ملازم سرکاری اسپال سرکاری میڈیکل کالج کے جو ہیں وہ سینئر ڈاکٹر ہیں اور ان کے سربراہ جو تھے پروفیسر محمود عیاسہ پرنسپل جو سیمس کی سربس آسپل کے دیکھیں ان کی اپنی سب کی ریپورٹس ہیں کہ جی مریم نواز شریف کی آلد تشویشناک ہے انہیں مراسب علاج کے لیے باہر جانا ان کا ضروری ہے اگر یہ ہے کہ بیٹی ان کی جو ہے اس خواہش کا اظہار کرتی ہے کہ مجھے اپنے والد کے ساتھ رہنے کی اجازت دی جائے تیمارداری کے لیے تو یہ یہ بالکل ایک فطری خواہش ہے قدردی خواہش ہے اور ہر بیٹی کی میرا خیال ہے یہ خواہش ہوگی کہ انہیں اپنا جب باپ کی حالت یہ ہے دیکھیں پہلے جس وہ جس عذیت سے گزر چکے آپ یاد رکھیں کہ دیکھیں جب یہ ہے کہ یہ بیٹی مریم نواز اپنی والدہ کو بسر مرک پہ چھوڑ کے آگئی ہے اپنے والد کے ساتھ تو آپ جزرہ گوھر کریں اور اس کے بعد یہ ہے کہ کبھی ان کو دوبارہ وہ جو ان سے ملنے کا موقع نہیں مل سکا تو کیا یہ ان کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے جو والد کے اس تشویشناک حالت میں ان کو یہ اجازت دی جائے اپنے والد کے پاس وہ رہے کبھارداری کے لیے اس میں کم سیاسی بات ہے ہر وہ شخص جس کے سیرے میں دل ڈڑکتا ہے دردمند دل ہے انسانی ویلیوز سے جس کا کوئی تعلق ہے وہ کبھی اس کی مخالفت نہیں کرے گا ٹھیک ہو گیا اچھا کامران مجھے ایک چیز بتائیں ایک تو آپ مسکرار رہی ہیں اور یہ ایک تو آپ بتائیں کیوں مسکرار رہی ہیں دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ عزیزیہ ریفرنس میں سزا کے باوجود بیمار والدہ کو چھوڑ کے بیرون ملک سے میں واپس آئی ہوں اس اور میرا موقف سنے بغیر میرا نام ای سی ایل پر ڈال دیا گیا ہے پہلے مجھے ایک چیز بتائیں کہ بلکل ہیومنٹیرین گراؤنڈز کے اوپر ایک بلکل ٹھیک تھا حکومت نے فیصلہ کیا نواز شریف صاحب چلے گئے اس کے بعد حکومت نے کہا کہ جی وہ جس طرح سیڑھیاں چاہ رہے تھے انڈال دارٹ وہ آفٹر ورڈز تھوٹس تھے وہ ایک اور چیز ہے اب جو مریم نواز کا ویو پوائنٹ ہے یہ مطلب اس طرح کے ویو پوائنٹ اگر باقیوں کے بھی ہوں تو پھر کیا ہوگا مجھے صرف سمجھائیے کہ ذرا لیگلی کیا اس پر سیچویشن ہے منصورہ آپ نے اس کو خود بڑا اچھا پین پوائنٹ کر دی کہ اگر باقی بھی اشخاص جو کہ سزا یافتہ ہوں جن کو سات سال کی اس قید کی سزا اور دو ملین ایک ریفرنس میں فائل ان کو سزا مل چکی ہو اس کے باوجود وہ یہ کہیں کہ میں نے بیرون ملک سفر اس لیے کرنا ہے کہ میرے کسی بھی والدین کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے جبکہ ان کے لیے وہاں پہ دنیا کی بہترین طبی سہولیات ان کے اپنے خاندان ان کے کافی سارے لوگ بلکہ ان کی ان کی امیڈیٹ جو ارگانک فیملی ہے اس میں سے تو کوئی بھی یہاں پہ نہیں ہے وہ سارے اشخاص وہاں موجود ہیں ان کے پوتے ان کے نواسے ان کے اپنے دو سگے بیٹے اور ان کے سگے بھائی جو کہ ان کے ساتھ وہاں موجود ہیں اس چھے ہفتی کی درخواست کا منطق سرکاری طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو کچھ اور ہوگا میں قانونی طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں نہیں آپ پہلے مجھے دوسرا منطق بتائیں قانونی بات میں بتائیں کیا خیال ہے سرکاری منطق تو میرا یہاں تک تعلق ہے کہ اگر کچھ اور معاملات تیہ نہ ہوئے ہوں جن کے بارے میں آپ بازگشت ہر جگہ سنتے ہیں چونکہ ہم بھی اسی سوسائیٹی میں رہتے ہیں تو صرف کون سی بازگشت مجھے نہیں بتا مجھے بھی بتا دیں وہ بازگشت وہ ہے جہاں پہ وہ میں اس پہ کوئی تبصرہ کرنا نہیں چاہوں گا ایک بازگشت جو سنتے ہیں اس کے مطابق اگر معاملات تیہ نہ ہوئے ہوں تو کوئی اس قسم کی پریسیڈنس یا کوئی لیگل ایسی میکس سے موجود نہیں کہ جو اس بنیاد پر جس بنیاد پر مریم بی بی نے اپنا بیل کا مقدمہ فائل کیا ہے اس پر ان کو کسی قسم کی مقدمے میں بریت یا کسی قسم کا کوئی ریایت دی جائے اس کی ورہ یہ ہے کہ یہ اوریڈی سزای آفتہ ہیں اور ان کے ابھی معاملہ سپریم کورٹ میں بیل پر موجود ہے جس کو نیب نے پوس کیا ہے چار نومبر کی بیل ہائی کورٹ کی ساہب بھائی جی شامل کیا گیا ای سی ال کے اندر جو نام ہے اس کا جو میمرینڈم عدالت آلیہ کے فیصلوں کے خلاف ورزی ہے عدالتوں میں ڈیڑھ سال سے مسلسل پیش ہو رہی ہوں یہ بھی موقف ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کچھ اقدامات لیے گئے ہیں میرے ریگارڈنگ یہ غلط ہیں سو اس لیے مجھے چھ ہفتوں کے لیے جانے دیا جائے اور وہ چھ ہفتے تب سٹارٹ ہوں گے جس دن میں جہاز میں بیٹھ کے فلائی کروں گی جی میں کریکٹ می فیم رونگ ایسی چیزی ہے یہ بات کیا شکر ہے لیکن وہ بجائے اس کے کہ وہ ان کو ہم ٹریٹ کریں کہ وہ ایک کرمینل اس کے نیچے آتی ہیں اس وقت وہ بلکہ ڈریکشن دے رہی ہیں کہ میرے ساتھ یہ یہ چیزیں حالانکہ چار نویمبر کو جب ان کو بیل ملی تھے اس وقت بھی شورٹی بانڈ اور اس کے علاوہ جو تھا وہ بیس بلین کے دو شورٹی بانڈ سترہ ملین ڈپوزٹ کے لیے کہا گیا تھا اور ساتھ ساتھ پاسپورٹ کے لیے بھی تو اب اس کے بعد اب ان کی جو نیو دیولیٹمنٹ ہے مجھے تو ظاہر سی بات ہے جس بازگش کی وہ بات کر رہے ہیں وہ بات تو دیکھیں اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں میرے پاس ٹائم تھوڑا ختم ہو رہا ہے ڈاکسا مجھے ایک چیز بتائیں یہ بازگشت ہے یا کیا ہے یا چھے ہفتے بعد واپس آ جائیں کہ دیکھیں پورا پورا تو یہ پورا کا پورا ایک کیا آپ کو جنب مجھے بار بار جن کو کھا جاتا ہے کنوکٹڈ ہیں سزا جافتہ ہیں مجھے یہ فرما دیں کہ جس جج نے نیاب کے جس جج نے ان کو سزا دی اس جج کے کانڈٹ کے بارے میں سپریم کورٹ کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کا ایسا شرمناک کردار تھا کانڈٹ تھا کہ ہمارے سار بھی شرم سے جگ گئے ہیں ایک شرمناک کردار کے حامل جج کے ہمارے بھائی کانوندان بیٹھے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ایک شرمناک کردار شرمناک میں نہیں کہہ رہا یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ایک شرمناک کردار کا جب میں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے الفاظ استعمال کر کے کہ ایک شرمناک کردار کے حامل جج جو ہے اس کے فیصلے کی کیا کانونی اور حقاقی حصیت ہے جبکہ یہ اور اس کے بعد کہاں تک یہ بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ڈاک سب آپ کا پوائنٹ آگیا کامران 10 سیکنڈ for you how the things are going to be کیسے لگ رہی ہیں اب چیزیں 10 سیکنڈ جو حالات کے مطابق اب تک پہلے ہو چکا ہے اس میں تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کے لیے کچھ کلاوڈز میں نظر آرہا ہے جو کہ لیگل پریسیدنس میں تو کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ بار کچھ لے کر رہے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کامران مسود مرزا thank you very much سائمہ ندیم صاحبہ I am very grateful to you ڈاکٹر نسار چیما صاحب بہت شکریہ جی آپ سوار ہوں کیانے کا اگر بی آٹی کو پروپرلی اڈریس کرنا ہے تو کریں اس قوم کو اس ملک کو ٹرک کی بطی کے پیچھے نہ لگائیں جو مریم نواز کی درخواست ہے اس کی کیا ہیرنگ ہوگی کیا فیصلہ آئے گا وہ تو وقت بتائے گا لیکن ایک دفعہ دوبارہ اس قوم کو ٹرک کی بطی کے پیچھے مت لگائیں ہم لوگوں نے ووٹ دیئے ہوئے آپ لوگوں کو حضور والا پلیز ہمارے ساتھ یہ نہ کریں ہم عوام ہیں ہم کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے جن کو آپ روز چاہ رہیں گے thank you very much for watching پاکستان today you can follow us on facebook and twitter مجھے منصور آزم کازی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ